وارڈ کوئی شخصی معاملہ نہیں کہ اس میں اگر آپ گلتی کھا جائیں گے تو شخصی اثر ہوگا یا محدود اثر ہوگا بلکہ وارڈ یہ پورے کی پوری قوموں کی تباہی کا سواب بن سکتا ہے یا پھر خوشحالی کا اور نہ صرف یہ کہ قومیں بلکہ آخرت میں آپ کے میزان میں یا تو دھیروں نیکیاں اور سواب رکھے جائیں گے آپ کی وارڈ کی بدولت ایک شخص ایک مقام پر پہنچا اس نے اچھی عمال کیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے عمال میں آپ کا بھی ایک حصہ شامل ہے اور اگر آپ کسی غرض شخص کو وارڈ دیتے ہیں اور وہ برسر ایک دار آ جاتا ہے اور پھر آ کر وہ ترہ ترہ کی کماشیاں اور بدکاریاں کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا برابر حصہ ہے اس لئے وارڈ کو ایک شخص کی معاملہ نہ سمجھنا چاہیے اور نہ ہی محض دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر وارڈ دیکھ دینا یہ کہیں کہیں بھی اکرمندی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ سب سے بڑھ کر خسارے والا وہ شخص ہے جو لوگوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے چنانچہ ہمارے وارڈ کی تین حیثیتیں ہیں ایک وارڈ شہادت ہے اور دوسرا سفارش ہے اور تیسرا وہ حقوق جو مشترکہ ہے اس کے بارے میں وقالت ہے اور تینوں حیثیتیں ہیں جس میں نیک صالح قابلت آدمی کو وارڈ دینا مجھے بھی سواب ہے اور اس کے سمرات بھی اس کو ملنے والے ہیں اس طرح کسی نااہل یا بددین شخص کو وارڈ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری سفارش بھی ہے اور ناجائز وقالت بھی اور اس کے طبعہ کو نصرات نہ صرف قوموں پر ملکوں پر بلکہ اس کے نام عمال میں بھی لکھے جائیں گے جس طرح قرآن و سنت کی روح سے یہ واضح ہوا کہ نہ اہل ظالم فاسق اور غلط آدمی کو وارڈ دینا گناہ عظیم ہے اس طرح ایک اچھے نیک اور قابل اعتماد آدمی کو وارڈ دینا سواب عظیم بھی ہے بلکہ ایک فریضہ شریح ہے قرآن کریم نے جیسے جھوٹی شہادت کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح سچی شہادت کو بھی واجب اور لازم قرار دیا ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے شروع مائدہ میں پارہ نمبر پانچ آیت نمبر آٹھ کے اندر قوامینا للہ شہداء بالکس اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ سچی گواہی کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور سچی گواہی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اسے معلوم ہوا کہ وارڈ دینا ایک فریضہ شریح ہے قرآن کریم میں اور جگہ ارشاد ہے کہ ایسی شہادت کو نہ چھپاؤ جو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا خلاصہ کا نام یہ ہے کہ انتخابات میں وارڈ کی شریح حیثیت کم از کم ایک شہادت کی تو ضرور ہے جس کا چھپانا حرام ہے اور جھوٹ بولنا بھی حرام ہے معافضہ لے کر جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے یہ معافض ایک سیاسی حال جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بہت بڑی اور بھاری گلتی ہے وارڈ یہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے قوموں کی تباہی یا خوشحالی کا معاملہ ہے ملک و مال کا معاملہ ہے آپ جس امیدوار کو وارڈ دیتے ہیں شرعان آپ پر چند باتیں آئید ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ شخص اپنے نظریے میں علم میں عمل میں دیارنداری کے روح سے اس کام کا اہل بھی ہو اور دوسرے تمام امیدواروں سے اچھا بھی ہو جب آپ ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھ کر وارڈ دیں گے تو مندرجہ زیل نتائج برامت ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ آپ کی وارڈ اور شہادت کے ذریعے جو نمائندہ بھی کسی اسمبلی میں پہنچے گا اس سسلے میں وہ جو بھی اچھے اقدامات کرے گا یا بور اقدامات کرے گا اس کی ذمہ داری آپ پر آئد ہوگی آپ اس کے سواب میں بھی شریک ہوں گے اور عذاب میں بھی شریک ہوں گے اس معاملے میں یہ بات بھی خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وارڈ کوئی شخصی معاملہ نہیں اس میں ذرا سی غلطی ذرا سی لا پرواہی پوری پوری قوموں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے سچی شہادت کا چھپانا گناہ ہے آپ وارڈ ضرور دیجئے لیکن جو امیدوار نظام اسلامی کے خلاف کوئی بھی نظریہ رکھتا ہو اس کو وارڈ دینا عذاب شرح حرام ہے اور گناہ کا بھی رہے وارڈ کو پیسو کے عوض دینا یہ بدترین قسم کی رشوت ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر ملک کو قوم کے مفادات کو بیش لینا یہ ملک سے بغاوت ہے اسلام سے بغاوت ہے اسلام قربانی سکھاتا ہے اسلام قربانی دینا سکھاتا ہے لینا سے نہیں سکھاتا یہ اپنی مفادات کی خاطر پوری قوم کو قربان کر دینے کے مدرادف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنے دین کو کھو بیٹھے موسیقی 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 موسیقی